آئیں دوستو آج ہم آپ کو صحیح طریقے کے ساتھ کینچی اور کنگے کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ یعنی کہ سمپل کٹنگ کا طریقہ کار سمجھاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جو نا سٹیپ بائی سٹیپ جو نا کینچی اور کنگے کے ساتھ نورمل کٹنگ کیسے کی جاتی ہے اس کا طریقہ کار بتائیں گے تو آئیں اب ہم آپ کو نا سکھاتے ہیں اور سب سے پہلے جو نا ہم نے شاور لگانا ہے دوستو تو اس سے پہلے ویلکم بیک ٹو مدسر ہے ارسلون ٹو دوستو میں آپ کا اپنا مبشر اور آج کی اس کم بالوں والی سر کے اوپر جو نا مطلب بھائی کے جو سر کے اوپر کم بال ہیں تو اس کی جو نا سمپل کٹنگ وہ بھی کینچی اور کنگے کے ساتھ کرنے کا طریقہ کار میں آپ کو سمجھاتا ہوں اور پریکٹیکلی کر کے بھی دکھاتا ہوں دوستو تو سٹیپ نمبر ون جو ہے آپ نے اچھی طرح شاور کر کے بالوں کے اوپر مانگ نکال کے دو عدد پنے لگا کر یعنی کہ مانگ کی جو بڑی لیندھ اس کو سیٹ کر کے پھر آپ نے جو نا ون ٹو تھری اور فور ان چار سٹیپ کے ساتھ جو نا فرس سائیڈ کو ٹرم کرنا سٹارڈ کر لینا ہے دوستو کنگے کے اوپر اچھی طرح گریبت کر کے کنگے کا کوئی بھی شیپ کا آپ کے پاس کنگا اس کے اوپر آپ نے اچھی طرح گریبت کر لینا ہے اور بعد میں کنچی کے اوپر اچھی طرح گریبت کر لینا ہے جب آپ نے کنچی اور کنگے کے اوپر اچھی طرح گریبت کر لی دوستو پھر آپ نے جو ہمارے بتائے ہوئے پوشن ہے اس کے مطابق کٹنگ کرنا سٹارٹ کر لینا یہ ہم نے پہلا پوشن جو ہے نا اس کی ٹرمینگ کر لی یعنی کہ پہلا سٹیپ جو ہے نا وہ ٹرم کر چکے ہیں اب دوسرا سٹیپ جو ہے نا وہ ٹرم کر چکے ہیں تیسرا اور چوتھا دوستو سٹیپ بے سٹیپ استعمال کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آجائے اور یہ تو بچوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ دوستو کے ایک سائٹ پہ اگر کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو اس کا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ طریقہ مکمل جو نا جب تک وہ سائٹ کمپلیٹ نہیں ہو جاتی تو وہ فرس سٹیپ میں ہی جو ہے نا وہ شامل ہوتا ہے تو امید کہتا ہوں بھائی آپ سمجھ گئے ہوں گے دوست ہمارا فرس سٹیپ جو تھا وہ کان کے فرس سائٹ سے جو نا بالوں کو ٹرم کرنا تھا اب دوسرا سٹیپ جو ہے نا وہ کان کے بالکل اوپر سے چار پوشن کے ساتھ جو نا بالوں کو ٹرم کرنا ہے تو یہ ہم نے پہلا جو نا کان کے اوپر بالوں کو اچھالا ہے اور ٹرم کر دیا دوسرا اب یہ تیسرا اور اسی کے ساتھ یہ ہمارا چوتھا اور فائنل ہم نے کر کے تو اب اسی طرح ہم جو نا بیک سائٹ سے سیم ٹو سیم ایسے ہی بالوں کو ٹرم کریں گے ٹوٹل پانچ پوشن کے ساتھ دوستو تو اس کا طریقہ کر یہ ہے کہ ہم نے کان کی بیک سائٹ سے جو نا بالوں کو اچھالنا ہے کنگے کو اوپر لے کے آنا ہے اور ان کو ٹرم کر لینا ہے ٹوٹل فس سائیڈ پہ جانے کہ کان کے فرنڈ والی سائیڈ سے چار سٹیپ ہوں گے کان کے اوپر سے چار سٹیپ ہوں گے اور کان کی بیک سائیڈ سے پانچ اور گردن والے ایریے پہ بھی پانچ سٹیپ ہوں گے کیونکہ کان والے ایریے میں اور بیک سائیڈ کے ایریے میں دونوں میں لنٹ کا خافی فرق ہوتا ہے دوستو تو جب آپ نے اچھی طرح والوں کی ٹرمینگ کر لینی ہے ویڈ کم کر لینے دوستو پھر آپ نے اس دوران جو نا اس طرح دھو کے اور اس طرح میں نیا بلیڈ ڈال کے اور اب باری آگئی ہے سائیڈ سے گلائی نکال لینے گی جب آپ اس طرح میں بلیڈ ویڈاڑا ڈال لیں گے تو آپ نے اس کے بعد جو نا گلائی سٹارٹ کر لینی ہے فرینڈ والی سائیڈ سے اچھی طرح کینچی اور کنگے کے ساتھ گلائی کر لینی ہے کلم کا ویڈ نورمل سا اور کم کر کے اب کان کے اوپر سے کینچی کی نوک کے ساتھ جو نہ گلائی کر لینی ہے تو آپ نے جب کان کے اوپر سے گلائی کرنی ہے دوستو تو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ کینچی کہیں کان کے اوپر نہ لگ جائے تو کسی جگہ پہ ہم کنگے کا استعمال کریں گے کان کو کور کرنے کے لیے کسی جگہ پہ ہاتھ کا استعمال کریں گے کان کو کور کرنے کے لیے جب ہم اچھی طرح کان کے ایریا سے گلائی کر لیں گے تو اب کان کی بیک سائیڈ سے بھی کینچی کے ساتھ اچھی طرح گلائی کر لینی ہے جب ہم کان کی ایریے سے اچھی طرح گلائی کر لیں گے دوستو تو اس گلائی کی جو کمی پیشی رہ جائے گی اس کو اچھی طرح ہم نے سیٹ کر لینا یعنی کہ کنگا چلا کر اس کی جو کمی پیشی اس کو نکال کے اب جہاں جہاں پہ ہلکے پل کے پال رہتے ہیں یعنی کہ ٹرم ہونے والے ان کو اچھی طرح ٹرم کر کے تو ہم نے جو نا فج سائیڈ کا ویڈ جو نا وہ الحمدللہ کمپلیٹ کر لیا ہے دوستو اب باری آگی اس کی صفائی کرنے کی تو سب سے پہلے جو نا ماتھے والے ایریے پہ ہم نے اچھی طرح بلیڈ لگا کے یعنی کہ ماتھے کا جو فور ہیڈ اس کو سیٹ کر لینا ہے ماتھے والے ایریے پہ جو نا یعنی کہ یہ جو ہمارے ماتھے کی چورت شیپ ہے اس کو بلیڈ کے ساتھ اچھی طرح سیٹ کر لینا ہے اور بلیڈ کیسے چلائے جاتا ہے وہ ہم نے اپنی ہر ویڈیو میں آپ کو بتایا دوستو سکن کو ٹائڈ کر کے یعنی کہ میں نے ماتھے والے ایریے پہ چلا رہا ہوں تو مکمل ماتھے کی شیپ بننے تک اس کو اچھی طرح چھوٹے چھوٹے پارٹس میں چلانا ہے جب کلم والے ایریے پہ میں بلیڈ چلاؤں گا تو کلم کی مکمل شیپ بننے تک سکن کو ٹائڈ کر کے اور اس طرح چلاؤں گا اب کان کی بیک سائٹ پہ بھی سیم ٹو سیم اب میں نے ویسے ہی سکن کو ٹائڈ کرنا ہے اور اس طرح کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں چلانا ہے تو مطلب ہم اپنی ہر ویڈیو میں آپ کو یہی سمجھاتے ہیں دوستو سکن کو ٹائڈ کرنا ہے اور اس طرح کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں چلانا ہے اور پارٹس وہی ہوں گے کہ آپ گردن کی بیک سائٹ پہ لگا رہے ہیں تو مکمل گردن سے بال جو اتر جائیں گے تو وہ ہمارا فرسٹ بارڈ ہوگا دوستو تو جب ہم اچھی طرح بلیڈ بغیرہ لگا لیں گے تو کان کے اوپر جو یہ ایکسٹرا بال ہیں ان کو بریگ مشین کے ساتھ صفائی کر کے تو ہماری فرسٹ سائیڈ جو نا کمپلیٹ ہوگی مکمل اب جو نا بیک سائیڈ سے ہم نے اچھی طرح پہلے شاور کر لینا ہے پھر اس کے دو تین چار اور پانچ پانچ پوشن کے ساتھ بیک سائیڈ کے جو ویڈا وہ کم کریں گے تو سب سے پہلے پہلا پوشن جو ہم نے اچھال لینا ہے کنگے کے ساتھ اور کینچی کے ساتھ بالوں کو ٹرم کرنا سٹارٹ کر لینا ہے یعنی کہ ہم نے پہلا سٹیپ جو ہوں ہوں وہ کنگے کے اوپر لے کے آنا ہے بالوں کا اس کو ٹرم کر لینا پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا اور انڈ پہ جو ہم نے ٹونی والی سائیڈ بھی یعنی کہ بالکل اوپر والا جو پوشن ہے وہاں پہ ہم نے پانچ ماہ سٹیپ رکھنا ہے اور اسی کے ساتھ ہماری بیک سائیڈ جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی دوستو یعنی کہ ہم نے جو سینٹر والے پوشن سے بیک سائیڈ کی بھی ٹرمینگ کر لیے اور کان کی فرس سائیڈ یعنی یہاں سے ہم نے کٹنگ کر لیے اس ایریے سے بھی بیک سائیڈ کا جو ویڈ ہے وہ کم کر لیے اب سیکنڈ سائیڈ کے جو کان والا ایریہ وہاں سے جو ہم اچھی طرح بیک سائیڈ کا جو ویڈ کم کر لیں گے اب اس میں جو کمی پیشی ہے اس کو اچھی طرح سیٹ میٹ کر کے جب ہم اچھی طرح ویڈ برابر کر لیں گے دوستو تو پھر ہم نے جو نا اس کی چورس شیپ بنا لینی ہے یعنی کہ ہم نے اس کو کان کے بالکل اینڈ والی لوگ کے قریب قریب پیچھے سے چورس شیپ رکھنی ہے اس سے زیادہ اٹھائیں گے تو وہ بری لگے گی جب ہم اچھی طرح اس کی چورس شیپ کو سیٹ کر لیں گے کینچی اور کنگے کے ساتھ پھر ہم نے بلیڈ لگا کے سکن کو ٹائٹ کر کے اور مکمل گردن کے اوپر بلیڈ چلا کے اور بیک سائیڈ کو اچھی طرح ریزر کر لینا ہے یعنی کہ دوستو جب ہم اچھی طرح یعنی کہ گردن پر بلیڈ وغیرہ لگا لیں گے تو اسی کے ساتھ ہماری فج سائیڈ وہ بھی الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکی تھی اب جو نا سیکنڈ سائیڈ یعنی کہ بیک سائیڈ جو ہے تو وہ بیک سائیڈ بھی ہماری مکمل ہو چکی ہے دوستو اگر یہاں تک ویڈیو دیکھ لیئے تو ایک پیارا سا کمیٹ کر دیجئے گا اور آج کی ہماری سمپل کٹنگ کی ہے جو ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ بھی بتا دیجئے گا اور نیکس کس ٹوپک پر ویڈیو بنائیں یہ بھی بھائی لوگ بتا دیجئے گا تو یہاں تک ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ دوستو کیونکہ ہم نے دوسری ہماری یعنی کہ بیک سائیڈ بھی کمپلیٹ کر چکے ہیں اب باری آگئی ہے سیکنڈ سائیڈ کی سیکنڈ سائیڈ پر سب سے پہلے پانی لگا لینا ہے پھر ہم نے جو کان کے اوپر بال آ رہے ہیں یعنی کہ کنگے کے اوپر اچھال کے کینچی کے ساتھ ان کو ٹرم کر لینا ہے ٹرمینگ کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ کینچی کی جو فرینڈ والی نوک ہے اس کے ساتھ ہم نے جو نا بالوں کو ٹرم کرنا ہے اور ٹوٹل جو نا ہم نے چار سے پانچ سٹیپ جو نا بنانے ہیں یعنی کہ سیمپل کٹنگ میں کرنے کے لیے جیسے کہ ایک دو تین چار اور یہ پانچ اسی کے ساتھ ہم نے جو نا سیکنڈ سائیڈ کا جو ویڈ ہے وہ آدھا جو نا وہ کم کر لی ہے دوستو اب اس کی جو کمی پیشی ہے اس کو ہی ہم نے بس سیٹ کرنا ہے جب ہم کان والے ایریے سے اچھی طرح یعنی کہ وزن کو کم کر لیں گے اس کی کمی پیشی کو سیٹ کر لیں گے دوستو تو اس کے بعد ہم نے جو نا بیک سائیڈ سے اچھی طرح یعنی کہ بیک سائیڈ کا وزن جو نا وہ کم کر لیں گے تو اس کے بعد ہم نے جو نا ماتھے کے یہ جو بڑے بال ان کا سائز اچھی طرح جو نا ایکسٹر جو بالے ان کو سیٹ کر کے اب گلائی بنانی سٹارڈ کر لینی ہے جیسے ہم نے فرس سائیڈ پہ کلم کی گلائی بنائی تھی سیم تو سیم ہم نے جو نا سیکنڈ سائیڈ پہ بھی جو نا کینچی کی فرینڈ والی نوک کے ساتھ جو نا گلائی وغیرہ سیٹ کر لینی ہے کلم کا ویڈ کم کر لینا ہے اور جب ہم نے کان کے ایریے سے اچھی طرح گلائی کو مکمل کر لینا ہے تو اس میں آپ نے دھیان یہی رکھنا ہے جیسے میں نے آپ کو فرس سائیڈ پہ بتایا تھا کہ کینچی کہیں کان پہ نہ لگ جائے جب آپ اچھی طرح گلائی وغیرہ سیٹ کر لیں گے دوستو تو اس کے بعد ہم نے جیسے فرس سائیڈ پہ بلیڈ لگا کے ماتھے کی چورس شیپ کو سیٹ کیا تھا سیم تو سیم اب جو نا سیکنڈ سائیڈ پہ بھی اچھی طرح ماتھے کے چورس شیپ کو ہم سیٹ کر لیں گے کلم کی چڑائی کو کم کر لیں گے سکنڈ کو آپ نے اس طرح چلاتے ہوئے ٹائٹ رکھنا ہے اور سمجھ گئے ہوں گے امید کہتا ہوں آپ کی کتنے پارس میں جو نا اپنے سائیڈ کو بلیڈ کرنا ہے دوستو تو جب آپ اچھی طرح کلم کی چورس شیپ کو سیٹ کر لیں گے پھر آپ نے کان کے اوپر سے بالوں کی صفائی کر لینی ہے جب آپ نے کان سے اوپر سے بالوں کی صفائی کر لی تو کلم کی بیک سائیڈ پہ بھی بلیڈ لگا لینا ہے اور کان کی بیک سائیڈ پہ اچھی طرح سکن کو ٹائٹ کر کے بلیڈ لگا لینا ہے دوستو اور آپ نے اچھی طرح گردن کے اوپر بھی بلیڈ چلا لینا ہے دوستو جب آپ اچھی طرح گردن والے ایریے سے بلیڈ بگرہ لگا لیں گے پھر آپ نے کان کی نوک سے اوپر اچھی طرح بالوں کو صفائی بگرہ کر لینا یعنی کہ مشین کی نوک کے ساتھ آپ نے اچھی طرح کانوں کی صفائی بگرہ کر کے جیسے ہم نے فرس سائیڈ نیڈ کی بیک سائیڈ نیڈ کی اب سیم تو سیم ہم نے جو نا سیکنڈ سائیڈ بھی مکمل نیڈ کر لی ہے تو یہ ہمارے تینوں پوشن جو نا سیمپل کٹنگ میں وہ مکمل ہو چکے ہیں اب اوپر والے بالوں کو جو نا ہم نے نورمل سا ٹرم کرنا ہے کیونکہ بھائی کے پہلے ہی بالوں کا ویٹ کافی کم ہے اگر ہم زیادہ بال کٹیں گے تو ان کے بال جو نا وہ بعد میں شیپ جو نا وہ بری لگے گی دوستو تو امید کرتا ہوں دوستو آج کی ہماری یہ جو ویڈیو ہونا ہے اس میں ہم نے آپ کو جو سیمپل کٹنگ کرنے کا سٹیپ بائی سٹیپ طریقہ کار سمجھایا یعنی کہ فرس سائیڈ کو کیسے بنایا جاتا ہے اس کا اے ٹو زیڈ ہم نے آپ کو طریقہ کار بتا دیا ہے چاہے وہ شاور لگانا ہو چاہے کینچی کنگل کے ساتھ بالوں کا ویٹ کم کرنا ہو چاہے اس کی سائیڈوں کی گلائی نکالنا ہو دوستو چاہے ماتھے کے اوپر اچھی طرح بلیڈ بگرہ لگا کے آپ کو سمجھانا ہو دوستو تو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ بہہ آسانی طریقے سے جو نا ہمارا سالوں کا جو ایکسپیرین ہے نا اس سے فائدہ اٹھائیں اور آپ اگر سالون کی کیٹیگری میں جو نا کام کر رہے ہیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے مزید اچھا کام کرنے میں اگر آپ سالون کی کیٹیگری میں کام نہیں کر رہے ہیں تو آپ اپنی کٹنگ کے لیے یہ ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہے ہیں تو آپ بہتر طریقے سے اپنی ہیر سٹائل جو نا وہ سیٹ کروا سکتے ہیں دوستو تو امید کرتا ہوں دوستو ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو سمجھ آگیا ہوگا ہم نے اپنی ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کو ہیر سالون کی جو کیٹیگری ہے اس کو آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کی ہے دوستو پھر بھی ہم سے کہیں پہ کوئی خطائی ہو جائے تو معذرت کیونکہ انسان ہے کوئی ایسا لفظ بول دیتے ہیں جو کسی کے دل کو برا لگ جائے تو ہم دوبارہ آپ لوگوں سے معذرت کرتے ہیں دوستو تو جب ہم نے اچھی طرح بالوں کی ٹرمنگ وغیرہ کر لینی ہے دوستو تو پھر ہم نے جو ہمارے ایکسٹر جو بال ہوں گے سائیڈ کے اس کو ٹرمنگ کر لینا ہے ماتھے والے اس ایریے سے اچھی طرح بالوں کو ٹرمنگ کر کے تو ہماری جو کٹنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی فائنل لوک آپ کے سامنے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ آگئی ہوگی اور سمپل کٹنگ کا طریقہ کار سمجھ آگیا ہوگا تو اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا ہم بہت جل ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو ایک نئی سٹوڈی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دوستو